house vocabulary with pictures اس ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں کہ گھر میں کس چیز کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں تو چلیے پھر میرے بھائی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جس گھر میں آپ رہتے ہو اسے ہم کہتے ہیں house ایک ایسا گھر ہوتا ہے کسی امارت ہوتی ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں a building where people live in پر بلفز ایک بندہ امارت میں نہیں رہتا وہ رہتا ہے کسی پردے کی بنیوی کیمپ میں تو یہ کیا اس کا گھر نہیں ہے بالکل اس کا گھر ہے تو اس کے لئے ہم انگلیش میں اس کو کہیں گے home ہر وہ جگہ جہاں وہ رہ سکتا ہے اسے ہم home کہیں گے چاہے وہ گاڑی کے اندر رہتا ہو یا کسی بوٹ کے اندر رہتا ہو اسے بھی ہم کیا کہیں گے گھر کہیں گے کیونکہ وہ رہنے کی جگہ تو ہے تو house اور home میں کیا فرق ہوتا ہے house امارت ہوتی ہے a building where people live in home کیا ہوتا ہے ہر وہ جگہ any place where people live in تو home ایک امارت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جگہ ہے وہاں لوگ رہتے ہیں house ایک امارت ہوتی ہے لیکن کوئی کیمپ میں رہتا ہے تو اسے home کہیں گے board میں رہتا ہے تو اسے home کہیں گے گاڑی میں رہتا ہے اسے home کہیں گے تو ہم home ہر ایک چیز کو کہہ سکتے ہیں جو لوگوں کے رہنے کے لئے ہو یا لوگ وہاں پہ رہتے ہوں مطلب کہیں بھی لوگ اگر رہتے ہیں چاہے وہ road پہ رہتے ہوں سڑک پہ رہتے ہوں تو اسے کہیں گے house تو home اور house میں کیا فرق ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا اب یہ جو گھر کے اوپر آپ کو دیکھتی ہے اسے ہم کہتے ہیں چھت مطلب roof اس طریقے روف ہو سکتی ہے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں اس طریقے کے چھت ہوتی ہے تو یہ سب کیا ہیں roof ہیں جو گھر کے اوپر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں چھت roof یہ جو چیز آپ کو دیکھتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کھڑکی مطلب انگریش میں اس کو کہیں گے window کھڑی کا ہو سکتا ہے گھر کا اپنا دروازہ یا کمرے کا دروازہ کوئی بھی دروازہ ہو اسے ہم کہیں گے door یہ چیز کہلاتی ہے stairs مطلب سیڑھیاں چھوٹی سی سیڑھیاں ہیں جو خاص دروازے کے لیے بنی ہیں گھر کے تو اسے ہم door steps بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہوتی یہ سیڑھیاں ہیں چھوٹی سیڑھیاں ہیں جو دروازے کے لیے خاص ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو door steps بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں floor اس کو لوگ flower پڑتے ہیں لیکن flower نہیں ہوتا floor ہوتا ہے اس طریقے کے فول ہوتا ہے جو floor اب یہ چیز اسے کہتے ہیں گھانس مطلب grass یہ ہوتی ہے dustbin جس کے اندر کچھرا پھیکا جاتا ہے اس طریقے کی ہوتی ہے کسی طریقے کی ہو سکتی ہے ہر وہ جگہ ہر وہ چیز اس کے اندر کچھرا پھیکتے ہیں اسے ہم dustbin کہہ سکتے ہیں یہ چیز اسے کہتے ہیں chimney جس سے دعا نکلتا ہے گھر کا یہ چیز سے کہتے ہیں balcony جہاں پہ لوگ تھوڑا سا space ہوتا ہے گھر کے بارا ساتھ کا چپکاوائی ہوتا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے باہر دیکھ سکتے ہیں یا کھا پی سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں balcony گھر کے ساتھ ہی جڑا بار ساتھ سا space balcony اسے کہتے ہیں اس طریقے کی ہوتی سکتی ہے یا اس طریقے کی ہوتی سکتی ہے آپ کی میل آسکتی ہے اس طریقے کی ہوتی ہے جہاں پہ خط وغیرہ آپ کے ٹھیک جاتے ہیں تو یہ letter box یا mail box کلائی جاتی ہے کچھ گھروں میں گاڑی پاک کنے کے ایک جگہ بنائی جاتی ہے جو آپ کے دکھری ہے یا بائک پاک کنے کے اسے کہتے ہیں garage جہاں پہ گاڑی وغیرہ بائک وغیرہ پاک کنے کا الگ کمرہ آپ کے گھر کے ساتھ ہی چپکا کے بنایا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں garage اب گھر کسی سے بناواتا ہے وہ دیواروں سے بناواتا ہے تو دیوار ہم کیا کہتے ہیں wall چاہے وہ گھر کی دیواریں ہو یا باہر ہی گھر کے باہر لگی بھی کوئی دیواروں سے کہیں گے wall چاہے وہ garage کی دیوار ہو کوئی بھی دیوار ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے wall چاہے وہ انٹوں سے بنی ہو یا بلوک کے بنا کے پینٹ کیا وہ ہو تو کچھ بھی کیا وہ ہو وہ سے ہم دیوار کو وال کہیں گے کچھ گھروں کے باہر بلکل ہی باہر ایک انٹرنس کو آنے کے رکاوٹ کے لیے اس طریقے کا بنایا ہو جاتا ہے دروازہ اس کے ساتھ اس طریقے لکڑی کا یا لوہے کی رکاوٹ بنائی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فینس اور اس دروازے کو جو گھر کا مین باہر بلکل انٹرنس کو آنے کے رکا باہر سے آنے کی رکاوٹ کے لیے بنایا جاتا ہے بہت بڑا دروازہ چاہے وہ جاری نمونے ہوتا ہے اس طریقے کا خلاوہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گیٹ مطلب دروازہ عام گھروں میں اس طریقے سب ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گیٹ لیکن گھر کا جو اپنا دروازہ ہوتا ہے اندر والا اسے ہم کہتے ہیں دور جو کہ ایک مکمل لکڑی کا یا کسی طریقے بنا ہو سکتا ہے کمرے کا دروازہ ہو سکتا ہے اسے ہم دور کہیں گے کمرے کے دروازے کو ہم گیٹ نہیں کہتے ہیں وہ دور ہوتا ہے گیٹ ہوتا ہے بلکل ہی باہر انٹرنس کو روکنے کے لیے جو آپ کو میں نے یہاں پہ دکھایا تو دور اور گیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ نے میرے بھائی یہاں پہ دیکھ لیا تو چلی پھر اب گھر کے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس چیز کو کیا کہتے ہیں جب گھر کے اندر آئیں گے تو آپ کو کچھ اس طریقہ دکھنے کو ملے گا تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں فرش مطلب فلور اسے کیا کہتے ہیں فرش مطلب فلور زمین جو نیچی والی ہے اوپر والی چیز کو ہم کہتے ہیں چھت اسے کہتے ہیں سیلنگ کیونکہ یہ گھر کی اندر کی چھت ہے جو گھر کی باہر کی چھتی جو میں آپ کو دکھائی تھی اسے ہم کیا کہتے ہیں روف اس طریقے کی جو ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں روف لیکن گھر کی جو اندر والی چھت ہے اسے ہم کیا کہیں گے سیلنگ چھت کو کیا کہیں گے گھر کے اندر والی کو سیلنگ کہیں گے تو اب چھت کے لگے پنکھے کو کیا کہیں گے سیلنگ فین کہیں گے تو چھت والے پنکھے کو ہم کیا کہتا ہیں سیلنگ فین کہتا ہیں اور جو کھڑاوا پنکھا ہوتا ہے نیچے اسے ہم کہتے ہیں سٹینڈ فین یا پیڈیسٹل فین اسی مرد کو کھڑاوا جو کھڑاوا ہے آپ کا اس طریقت بھی پنکھا دیکھتا ہے اس کے علاوے گھڑال ہوتا ہے اسے ہم کہتا ہیںixe board اسے ہم کہتا ہے سوچ بوڈ بہتون ہوتا ہیں سوکٹس ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سوچ بار یہ چیز وہی دروازہ گھر کا اندر کا دروازہ ہو یا کمرے کا دروازہ ہو اسے ہم کیا کہیں گے ڈور ہی کہیں گے اسے کہتے ہیں سٹیرز سیڈیاں جو اوپر چڑھتے ہیں یہ سوفا ہوتے ہیں جہاں آپ وغیرہ بیٹھتے ہو اسے ہم کہتے ہیں سوفا اسے کہتے ہیں ٹی وی جو آپ کو دیکھتے ہو جس پہ آپ اس ٹیلی ویجنز کا پورا نام ہوتا ہے ٹی وی تو اسے آپ ٹی وی کہتے ہو اسے کہتے ہیں ٹیبل کسی طریقے کی ٹیبل ہو سکتی ہے اگر وہ کھانے کی ٹیبل ہے بلکل خاص کھانے کے لئے رکھی بنائی گئی ہے تو اسے ہم کہیں گے ڈائننگ ٹیبل اسے کہتے ہیں چیئر مطلب کرسی جو بھی ہوتی ہے کسی طریقے ہو سکتی ہے چاہ پلاسٹک کی ہو لکڑی کی ہو فرق نہیں پڑتا یہ بیٹنے والی جگہ جو کرسی ہوتی ہے اسے ہم چیئر کہتے ہیں یہ چیز جو آپ کے دکھ رہا ہے دراز اسے ہم کہتے ہیں ڈروئر کسی طریقے ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو چیز آپ کو دکھ رہیے سے کہتے ہیں ٹیلی فون جسے آپ فون ملا کے بات کرتے ہو یہ جو آپ کو دکھ رہیے چیز سے کہتے ہیں کچن جہاں پر کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے کچھ گھروں میں بلکل باہر ہال میں بنایا جاتا ہے کچن اور کچھ گھروں میں کچھ گھروں میں ہوتے ہو آپ ذاتی کمرہ آپ کا اسے ہم کہیں گے بیڈ روم اس کے علاوہ آتا ہے ڈروئنگ روم گھر میں وہ کمرہ جو آپ نے خاص میمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کے بعد گیسٹ آئیں گے میمان آئیں گے تو ان کو آپ وہاں بٹھاؤ گے اسے ہم کہتے ہیں ڈروئنگ روم مطلب گیسٹ روم بھی سو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ خاص میمانوں کے لیے بنایا گیا ہے اس کے علاوہ آتا ہے لیونگ روم آپ کے گھر کا وہ ایریا جہاں پہ آپ نورملی بیٹھتے ہو اکثر بیٹھتے رہتے ہو بات چیز وغیرہ کرتے ہو گھر کے سارے میمبرز اکثر وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں لیونگ روم گھر کا وہ ایریا جہاں نورملی آپ بیٹھتے رہتے ہو تو لیونگ روم وہ کمرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آتا ہے ٹی وی لاؤنگ جو کہ خاص ایریا آپ نے الگ کر کے رکھا ہوا ہے جہاں پہ ٹی وی رکھا جاتا ہے اس خاص ٹی وی دیکھنے کی جگہ آپ نے بنائی ہوئی ہے تاکہ گھر کے لوگ وہاں آکے اکثر ٹی وی دیکھتے ہو یا دیکھتے ہیں تو اسے ٹی وی لاؤنج کہتے ہیں اس کے علاوہ آتا ہے دیننگ روم ایک خاص کمرہ جہاں پہ جس کو آپ کھانے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ نے ٹیبل رکھی ہوئی ہے دیننگ ٹیبل رکھی ہوئی ہے اس طریقے کا جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بیت量 کھلا سے ہم کہتے ہیں ریشٹ روم یا واش روم یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں کوموٹ اسے کہتے ہیں و سی یہ جو چیز ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ٹوائلٹ اور اگر اس کے ساتھ نیکال کا سسٹم لگائی ہوئے ہے تو اسے ہم کہتے ہیں لیٹرین تو ٹوائلٹ اور لیٹرین میں کیا فرق تھا وہ اب دیکھ لیا اب جس کمرے میں لیٹین بنائی ہوئی ہے آپ کے دیواریں لگائی ہوئی ہیں پانی وانی سارا سسٹم پورا کمپلیٹ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ریسٹ روم یا واش روم جس کے اندر ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کس چیز میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتے سے ہم کہتے ہیں باتھ روم اس کو میں نے الگ رکھا کافی گھروں میں الگ ہی بنایا جاتا ہے نہانے کا کمرہ بلکل الگ ہوتا ہے اور واش روم کو بلکل الگ کیا جاتا ہے تاکہ صفائی کو مینٹین کیا جاتا ہے تو کچھ گھروں میں ایک ہی جگہ پہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ گھروں میں الگ بھی ہوتا ہے تو اسے ہم باتھ روم کہتے ہیں باتھ روم ہر وہ جگہ جہاں نہانے کا سسٹم موجود ہو تو اسے ہم باتھ روم کہیں گے چاہے وہ الگ ہو یا اسی واش روم کے اندر ہی نہانے کا سسٹم بنایا ہے تو اسے بھی ہم باتھ روم کہہ سکتے ہیں یا اگر وہاں پہ واشروم نہیں ہے صرف نہانے کی جگہ ہے تو اس سے بھی ہم باتھروم کہہ سکتے ہیں تو باتھروم ہر وہ جگہ جہاں نہانے کا سسٹم موجود اس سے ہم باتھروم کہیں گے تو اس ویڈیو میں میرے بھائی آپ نے دیکھ لیا گھر کے باہر گھر کے اندر کس چیز کو کیا کہتے ہیں